السلام علیکم تمام پرتیسیوں کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے لیے بھی بنا رہا ہوں سیدھی بات کروں تو کچھ چیزیں آپ سے مجھے سیکھنے سیکھنے کو ملتی یقین مانے کچھ بھائی جب مجھے کمنٹ کرتے ہیں بھائی میں نے یہ کام میں نے ایسے کیا ایسے نہیں ایسے ہوا ہے تو ہمیں اسے انفرمیشن ملتی یقین مانے ابھی یہ بھائی کچھ چیزیں پوچھ رکھیں ہیں میں نے بولا تمام آپ بھائیوں کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کروں کیوں ہم میں سے ہر بندہ اس مرحلے سے گزرتا ہے اس رستے سے ہم نے گزرنا ضرور ہے ایک دن وہ رستہ کونسا ہے بھائی سفر پاکستان کا آپ اگر انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا ایک دن تو آتا ہی ہے نا ہم نے پاکستان کا سفر کرنا ہے ہاں واپسی کے اوپر ہم ایسے بیٹھے ہوتے جہاں اب میں نے یار بس ابھی دو سال یہی لگانے اس کے بعد میں نے فائنل ہی واپس جانا ہے پھر کچھ تو بولتے ہیں بھائی میں نے چھے مائی لگانے ہیں بس اچھا کچھ بھائی لگاتے بھی ہیں واپس چلے جاتے ہیں بچارے کیا کریں ہی ہیں فیملیز کی سو اخراجات ہیں برحال یہ آپ میسے سب سے پہلے آپ بھائیوں کو سنانا چاہوں گا اس کے بعد ہم تھوڑی اس کے مطلق بات کریں گے آپ کو مجھے امید ہے پردیسیو کہ اس سے اچھی خاصی انفرمیشن ملے گی سننے سب سے پہلے بھی آپ آسے ایک سفٹین ٹو میکس تو اس کے بارے میں بہت شاہ تو نہیں ہوگی ایک موبائل دوسرا ہے جو آفس کا ہے بباکی ایک جو اپنا پرسنل ہے اور جو کنی زرو تو پان پان سو ہزار یہ بندہ چینج کروا لیتا ہے دو دھائی ماں کی چھوٹی ہے بس تو باقی پھر ادھلی چھوڑا تو کھوڑا سا گائیڈ کر لیں کیا طریقہ کار کیسے سسٹم میں چلائیں سمان کارٹن میں پیک کر لیں تین سوال ہیں جو مدعو کی بات ہے ایک نمبر ایک بھائی لیکوڈ چیزیں میں ساتھ میں لے کر جا سکتا ہوں آئی فون موبائل میرے پاس ہے ایک اور موبائل ہے وہ ساتھ میں لے کر جا سکتا ہوں یا کتنے لے کر جا سکتا ہوں یا پاکستانی یا سعودری بیر کسی ائرپورٹ کے اوپر مجھ سے پوچھ کچھ تو نہیں ہوگی نمبر تین ہے بھائی میں ریال پاکستان لے کر جا سکتا ہوں میں اپنی طرف سے ایک چیز آئیٹ کر رہا ہوں کتنے لے کر جا سکتا ہوں اور رہی بات میں سب سے پہلے ریال کے مطلق یہ آپ کو بتا دوں میں ایکسچینج کروانے کے مطلق تو آپ پاکستان ماشاءاللہ یہ لاہور کے ہیں لاہور بہت بڑا سٹی ہے لاہور میں بہت بڑی بڑی بھائی ایجنٹ بیٹھے ہوئے بہت بڑی بڑی ایجنسییں بیٹھے ہوئی ہیں مثال کا طور پر راوی ایکسچینج والے پراچ ایکسچینج والے ایچ بی ایل ایکسچینج والے یہ بھائی تمام جو ہے نا یہ لاہور میں ان کی بڑی بڑی شاہیں ہیں اگر کسی چھوٹے شہر میں آپ کو ریال کا ریٹ اس وقت پاکستان میں چوہتر روپے بیس ویسے مل رہے ہیں نا تو وہاں آپ کو چوہتر تیس چوہتر چالیس چوہتر پچاس بھی مل سکتا ہے تو بہرحال میں نے ان کو بولا کہ آپ جائیں چھوٹی جب بھی جا رہے ہیں دس پندرہ دن کے بعد تو آپ کو جتنی ضرورت ہو اتنی ریال ایکسچینج کروالیں ہاں آنے والے دنوں میں ریال اپ ہوگا اس ٹام آپ چاہیں تو سب ہی کروال سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصتہ فائدہ ہوگا نمبر دو ہو کہ میں بھائی آئی فون موبیل ہے میرے پاس 15 پرو بیکس یا اس کے علاوہ ایک اور موبیل ہے یا میں کوئی اور موبیل ساتھ بے خریدگار لے کر جا سکتا ہوں اس کے اوپر کوئی کسی کا سب مشکل تو نہیں ہے یا کوئی مشکل نہیں ہے سعودی گورنمنٹ کو کوئی ٹینشن نہیں آپ پانچ آئی فون لے کر چلے جائیں یقین مانے ہاں پاکستان میں جب آپ پانچ آئی فون لے کر آئیں گے نیو ڈبا پیک تو وہ آپ سے پوچھیں گے ضرور بھائی تم نے کیا کرنے ہیں آپ کے پاس ایک آئی فون 15 پرو بیکس ہے آپ ایک اور رکھ سکتے ہیں ایک آئی دی موبیل آپ کے پاس وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں پاکستان میں آپ کو جیسا کہ آپ کو پتا ہے جب آپ پاکستان میں آئیں گے وہ موبیل میں آپ سم ڈالیں گے اس سم کے 120 دن کے بعد ٹھیک ہے وہ سم جب آپ موبیل میں ڈال دیں گے اس سم آپ کے موبیل میں ڈال لنے کے بعد 120 دن تک آپ کا وہ موبیل چلے گا اس کے بعد وہ موبیل بھی آپ کے سم نہیں چلے گی ویسے موبیل آپ کا چلے گا وائی فائی کے اوپر آپ سب بھی اس سے کام لے سکتے ہیں یعنی کہ وہ نون پی ٹی اور پی ٹی والا مسئلہ جو آپ کو پتا ہے وہ پاکستان میں ہے تو اس کے اوپر میں مختلف ویڈیوز میں بات کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہم پردیشیوں کو ایک پاسپورٹ کے اوپر ایک موبیل تو ضرور اللاؤڈ کرنا چاہیے گوھر میں پاکستان کو نمبر تین بھائی میں جو میرے پاس سمان ہے وہ کسی کارٹن وغیرہ میں پیک کرنوں یا میں نے کوئی لیکج بغیرہ بیگ بغیرہ لے لو تو میں نے ان کو بولا کہ کسی کارٹن میں پیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اکثر بھائی مجھے بول دیتے ہیں وٹسپ کے اوپر کہ بھائی دیکھیں میں کارٹن میں سمان لے کر چلا گیا پاکستان ہم یار آپ چلے گئے ہوں گے لیکن یہ اللاؤڈ نہیں ہے سعودی قوانین کے مطابق کوئی ایرلین نے رکھ لیا رکھ لیا کوئی آپ کو یہ بھی بول سکتی ہے کہ آپ اس کو بیگ میں ڈالیں تو پھر ایرپورٹ کے اوپر مشکل بن جاتی ہے یار پچاس سو ریال کا ایک بیگ لیں اس میں آپ کا بیس پچیس کیا جی اسمان آرام سے آج تو آج اگل ہر ایرلین نے بھائی یہی رول لکھا ہوا ہے کہ تیس کے لوگ کا پچیس کے لوگ کا بیس کے لوگ کا بیس کے لوگ کا بیگ کرنا اس سے بھاری بیگ ہی نہیں کرنا ہے تو بھائی بیگ ان کو بولا میں نے بیگ میں سمان رکھیں لے کر جائیں لیکوڈ چیزیں آپ ان کو اچھی طرح کور کر لیں کور کرنے کے پاس بیگ میں رکھیں اور لے کر جائیں کوئی تنشن نہیں ہے نہ سعودی ایرپورٹ کے اوپر نہ آپ کو پاکستان کے ایرپورٹ کے اوپر کو پوچھنے والا ہے ہاں کسٹم جو پہلے کچھ معاملات چلے تھے ابھی الحمدللہ وہ کلیر ہیں کوئی کسٹم والا آپ کو تنگ نہیں کرے گا آپ نے جس سے کہ آپ کو بتا چکا ہوں میں ایسا نہ ہو کہ آپ نے تین چار پانچ آئی فود رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو سکتی ورنہ کوئی تنشن نہیں ہے آپ جائیں ایزیلی سفر کریں تمام پردیسی بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایزیلی سفر کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے پاس جائیں اور خوش رہیں